بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مسٹر دیسی چینل دوستو آج ایک بہت عیز وبردست ویڈیو ہے آج آپ کو بتائیں گے کہ سفید لوبیہ کے ساتھ اگر آپ نے اس طرح ٹوٹکا بنا کر استعمال کر لیا تو جتنی بھی آپ کے اندر کمزوریاں و سب ختم ہو جائیں گی یقین کرئے کہ یہ ایک ایسا ٹوٹکا ہے جو کہ ہمیں حکیم لکمان کی مجربات کی کتاب میں سے ملا ہے اور یقین کرئے کہ یہ اس ٹوٹکے کا کوئی قیمت نہیں ہے اگر آپ کہیں نہ کہ اس کا کوئی مل ہے تو یہ انمول چیز ہے ٹھیک ہے یہ آپ ہر بندہ یہ ویڈیو دیکھیں چاہے وہ بچہ ہے بوڑا ہے مرد ہے عورت ہے ہر بندے کو چاہیے یہ ویڈیو دیکھیں کیونکہ ہر قسم کی کمزوری ختم کرنے والا خون کی کمی کو کلشم کی کمی کو ختم کرنے والا آج ایک بہت زبردست ٹوٹکا پیش کرنے جا رہا ہوں اس میں سب سے پہلے سفید لوبیہ آپ نے لینا ہے دوستو کوئی تبا پیدا کرتا ہے جسم میں سے بلغم کو خارج کرتا ہے پشاب آو رہا ہے ایز کی تنگی کو دور کرتا ہے اور اس سے مسوڑے بھی مضبوط ہوتے ہیں اور بلڈ پریشر لیول کو نارمل رکھتا ہے سفید لوبیہ اگر آپ نے آج تک سفید لوبیہ کے فائدے نہیں سنے ہوں گے جو آج میں آپ کو بتانے جارہوں یقین کریں اس کے اندر بھیڑ اور بکری کے گوش سے زیادہ طاقت پائی جاتی ہے اس کے اندر فاسفورس ہے اچھا شوگر کی مقدار کو نارمل کرتا ہے بچوں کے لیے نوڈلز بغیرہ جب بنا رہے ہیں تو اس میں لال لوبیہ بھی اور سفید لوبیہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں آرین کی کمی کو پورا کرتا ہے اور بچوں کے مسوڑے بھی مضبوط کرتا ہے سب سے پہلے آپ نے سفید لوبیہ کی تین چار چمچ پانی میں بھگو کر رکھ دینی ہے رات بھر بھیگی رہنے دیں صبح اٹھ کر ایک الگ سے باول میں پانی ڈال کر اس کو ابالنے کے لیے رکھ دینا ہے پھر یہ سارا جو آپ نے رات بھر بھیگا ہوا ہوگا یہ آپ نے اس پانی گرم گرم ابلتے پانی کے اندر ڈال دینا ہے اور اچھے طریقے سے آپ نے پکانا ہے اتنا اس کو پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ یہ نرم ہو جائے یاد رکھئے کہ رات لازمی آپ نے بھیگو کر رکھنا ہے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے صبح ہی اس کو الگ سے پکا لینا ہے ورنہ آپ کو بہت ٹائم لگے گا اس کو ابالنے کے اندر اور جب تک یہ پکے گا نہیں آپ کا کافی ٹائم لگ جائے گا تو رات پانی میں بھیگو کر رکھیں گے تو یہ جلدی پاک جائے گا اور نرم ہو جائے گا تو یاد رکھئے اگر آپ نے نرم نرم کھانا ہے اگر آپ اس کو سخت استعمال کریں گے تو آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے کیونکہ دیکھیں اچھی بات بتائی جاتی ہے لیکن یہاں پر اس کے جو آپ غلط کریں گے تو اس کے نقصانات بھی آپ کو بتائے جائیں گے کیونکہ ہمارا کام ہے آپ کی اصلاح کرنا ٹھیک ہے آپ کو اچھے طریقے سے فائدے بتانا آپ دیکھیں یہ اچھے طریقے سے ابل چکے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ان کو اچھے طریقے سے ابل لیا ہے یہ نرم ہو چکے ہیں بلکل جو ہے نا ہاتھ سے بھی مسئلیں تو یہ نرم ہو جائیں گے بلکل اس طریقے کے ساتھ آپ نے اس کو کر لینا ہے اور پھر اس کے اندر جو چیز آپ نے شامل کرنی ہے وہ بڑی کمال کی ہے دوستو کیونکہ گرمی کا موسم آ چکا ہے تو ہم نے اس کے اندر جو چیز شامل کرنی ہے وہ ہے دہی دہی کے اپنے ہی ایک فائدے ہیں دہی آپ کے جو چہرے کی بھی خوبصورتی کے لیے اس ماس کے طور پر استعمال کی جاتا وزن کم کرنے کے لیے افراد جو ہوتے ہیں جن کو وزن کم کرنا ہوتا ہے ان کے لیے دہی بہت فائدے مند ہے کیونکہ اس میں کلشیم ویٹیمنٹ ڈی کی موجود ہوتا ہے اور انسان کی یہ جو کلشیم ویٹیمنٹ ڈی کی کمی ہے اس کو پورا کرتا ہے اور وزن کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے اور جسم میں جتنے بھی جو فاسد مادے ہوتے ہیں ان کا اخراج بھی کرتا ہے اور تھنڈا بھی ہوتا ہے اب آپ نے اس طریقے کے ساتھ اس ٹوٹکے کو بنا کر صبح دوپیر یا کسی بھی وقت آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو کھانا ہے اور طاقت ہی طاقت پائیں گے آپ ہر قسم کی کمزوریاں جسم سے نکل جائیں گے اور بہت ہی زبردست ٹوٹکا ہے امید رکھتے ہیں کہ آج کی وڈیو آپ کو پسند نہیں ہوگی